بسم اللہ الرحمن الرحیم مصال کے طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ناپسند دیدہ ہیں کچھ مکروہ ہیں اس طرح اللہ کی حلال چیزوں میں سے بھی کچھ زیادہ اچھی چیزیں ہیں کچھ کم اچھی چیزیں ہیں مصال کے طور پر مصال دے رہا ہوں یہ اللہ تب بہتر جانتا ہے بات صحیح اگر مجھے کھانے کی چیزوں میں سے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے تو وہ اجوا لگتی ہے حالانکہ باقی چیزیں بھی ساری خجونیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن جس کی نسبت ہو جائے وہ حلال میں سے بھی میرے دل کے نزدیک زیادہ ہوگی اسی طرح جب آپ نے نکاح کرنا ہو تو ہمارے ہاں مختلف مسالک کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اسی طرح طلاق میں بھی مختلف لوگوں کی مختلف مسالک میں مختلف اقدار ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا مختلف پرسیجر ہوتا ہے کہ وہ چیز کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گی طلاق عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لفظ جب مرد نے عورت کو طلاق دینی ہو لیکن جب عورت نے اگر طلاق دینی ہو تو وہ کیا کرے گی اس کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ خلا کا کرتے ہیں یہ علماء بتائیں گے کہ کیا خلا بھی طلاق ہی کا حصہ ہے یا نہیں لیکن آج خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خلا کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طرح سے خلا ایکزیکیوٹ ہوگا کیونکہ مختلف مسالک میں ان کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی مختلف ہیں اور تیسری سورج جو ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں جو ان کے اندر نظام رائج ہے کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ عدالت کو ہی رجوع کرتی ہیں خلا کے لیے اس میں عدد کتنی ہونی چاہیے عدد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سب گفتگو آج اپنے مہمانوں سے کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ جناب محمود احمد چشتی صاحب ہے چشتی صاحب اسلام علیکم اور جناب ہمارے ساتھ حردہ لزیز ہمارے کاری عبدالقیوم صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے طلاق مرد اپنی کسی بھی عورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے عورت کو طلاق دیتا ہے کوئی بھی وجہ ہوگی مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو وہ طلاق ہے عورت نہ بھی چاہے تو طلاق ہوگی عورت چاہے یا نہ چاہے اب جو خلا ہے وہ مرد نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن عورت ڈیمانڈ کرتی ہے عورت کی ڈیمانڈ پر مرد کو مجبور کیا جاتا ہے بہت دفعہ تو مرد اور عورت دونوں چاہتے ہیں کہ ہم جدا ہو جائیں لیکن مرد کہتا ہے میں نہیں دوں گا طلاق لیکن تم جدا رہو تو پھر عورت کو مجبوراً کھلا لینا پڑتا ہے یہی عرض کار رہا ہوں کہ اسلام نے مرد کو اختیار دیا ہے الہدگی اگر عورت سے اختیار کرنی ہے تو طلاق دے گا اگر عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کوئی بھی وجہ ہے اور عورت چاہتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہوں تو وہ کھلا لے گی وہ الہدگی لے گی وہ تنسیخ نکاح ہوگا نکاح کینسل ہو جائے گا اس کو کھلا کہا جاتا ہے نکاح کینسل ہو جائے گا تو تقلاق میں بھی تو نکاح کینسل ہی ہو جاتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوا نا ہاں ٹھیک ہے دو ٹرمز ہے تو اس میں تنسیخ نکاح آپ نے کیوں لفظ استعمال کیا کھلا ہو گیا نا کھلا کا مین یہی ہے کہ تنسیخ نکاح نکاح کینسل ہو گیا ہے اس میں آپ اس بات کو اگر چشتی صاحب اس طرح سے کہیے میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد اگر میں مسالک کی بات کو نا اکٹھا رکھے کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ کہہ دے طلاق ہے میری طرف سے طلاق ہے تو طلاق وارد ہو گئی کیا اسی طرح عورت اگر کہہ رہے کہ میری طرف سے خلا ہے تو کیا خلا بھی وارد ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلا کے ذریعے شریعت نے معاہدہ زوجیت میں عورت کو مکمل تنصیف عطا کی ہے اس کو سان کر دیں سان یہ ہے کہ عورت کو 50% مکمل جو ہے وہ نصف حصہ معاہدہ زوجیت عطا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ زوجیت کے اس معاہدے کا 50% کی حق دار عورت ہے کس صورت میں معاہدہ نکاح میں خلا کی صورت میں جو معاہدہ نکاح ہے اس میں کیا چیز ہے مسال کے طور پر مہر کے علاوہ مہر کے علاوہ طلاق لینے کی صورت میں اگر ہم ساتھ وہ عورت اور مرد ساتھ رہنا نہیں چاہتے اب یہ طریقہ کار اس میں نصف حصہ اللہ نے عورت کو عطا کیا ہے جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں رضا کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزار اخلاق بہت اچھا ہے لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو آپ کو باغ عطا کیا تھا مہر کی صورت میں کیا آپ اسے واپس کر سکتی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کر دیتی ہوں تو فرمایا کہ پھر تم خلا لے سکتی ہو خلا کے اندر دو تین چیزیں معقول عذر ہونا ضروری ہے بغیر عذر کے نہیں بغیر عذر کے نہیں اس خاتون نے تو کوئی عذر ہی نہیں پیش کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے پیچھے کوئی عذر ہے عذر ہوتا ہے اگر نہ ہو تو خلا نہیں ہو سکتا خلا نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں پہ جناب سعبان تلاک ہو سکتی ہے تلاک بھی عذر پہ ہوتی ہے بلا وجہ تلاک بھی نہیں کہنے سے بھی فرماتے ہیں علماء اکرام کے تلاک ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پر بھی مسئلہ کا فرق ہے یہ مسئلہ کا مسئلہ ہوگی لیکن یہاں پہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب سعبان رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو عورت بغیر عذر جو ہے وہ خلا لیتی ہے وہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی اس کے لیے عذر کا ہونا ضروری ہے میں صرف یہ تقسیم کر رہا ہوں کہ تلاک کے لیے ہمارے علماء اکرام کے ہاں عذر کا ہونا ضروری نہیں ہے تلاک کے لیے بھی عذر ضروری ہے خلا کے لیے یہ وہی حق ہے جو مرد کو حاصل ہے لفظ تلاک ہے عورت کو بھی حاصل ہے لفظ خلا ہے تو اس میں عورت اگر کہہ دے کہ میں نے تمہیں خلا دے دیا تو کیا وہ خلا ہو جائے گا آپ نے لفظ خلا خیلام این یہ بھی تلاک کی ایک قسم ہے جس میں بیوی شہر کو نا پسند کرتی ہے ایک اور قسم ہے جس میں بیوی شہر کو نا پسند کرتی ہے شہر بیوی کو نا پسند کرتا ہے ایک باق صورتحال یہ ہے کہ صرف شہر جو ہے کسی بنیاد پر تلاک دیتا ہے تینوں قسمیں آگئے ہیں قسمیں آگئے لہٰذا بنیادی طور پر خلا کو تلاک ہی کہا گیا لیکن اصل حق کے تلاک شہر کو ہی خدا نے عطا فرمایا ہے آگئے اس کی تفویز کی قسمیں آ جاتی ہیں اس سے کیا مطلب کسی کو اختیار بیوی کو اختیار دے دینا ٹھیک جس طرح نکاح کے پاس یہ خلا سے الگ ہے فارم کے آٹھارہ شیک نمبر میں یہ دیا گیا کہ شہر نے وقت نکاح بیوی کو حق تلاک تفویز کیا یا نہیں کر دیا نہیں کیا تو اس کا مطلب اگر کر دیا اگر حق اس نے دے دیا تو دوسرے لفظ میں وہ وکیل بن گئی اسے وقالت مل چکی ہے جس وقت بھی وہ دیکھتی اگر شرعیت کے ساتھ دی گئی ہے تو شرعیت کو دیکھے گئے شرعیت پوری نہیں ہو رہی تو وہ خود اس جیگہ تلاک جاری کر سکتی ہے یعنی وہ کہہ دی کہ میاں صاحب میں نے آپ کو تلاک دے دی کیونکہ آپ نے مجھے حق دیا ہوا تھا یہ ایک چیز دوسرا جو خولہ ہے یہ خولہ نہیں ہے یہ خولہ نہیں یہ خولہ یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ تو رکھنا چاہتا ہے بیوی کو لیکن بیوی کہتی ہے کہ مجھے تم ناپسند ہو اب کیونکہ حق کے تلاک جو ہے وہ شہر کے پاس موجود ہے تو کونسا راستہ نے نکالا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ اب دونوں آپس میں معاملہ کریں گے یا ان کے وقالات جس کو وہ نامزد کریں گے کہ بیوی جو ہے وہ کچھ مال دے دے شہر کو اس کے بدلے میں وہ سیگہ تلاک جاری کر دے گا اپنا مال اب اپنے مال میں سے جو حق مہر اس کو مل چکا ہے وہ مل کی یا بیوی کی ہو چکی اب شہر کھا وہ نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پھر اپنے مال میں سے سارا دے میں آز کرتا ہوں اب معاملہ ہی ہے کہ اب ایک لیمٹ جو مقرر کرنی ہے فریقین نے مل کے کرنی ہے ایک وقت حق مہر سے کام قیمت بھی ہو سکتا ہے ایک وقت پورا مہر بھی ہو سکتا ہے اگر مہر 32 روپے ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں مہر جب لاکھوں روپے میں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا سو اس میں فریقین کی رزاج یہ اس کو شامل کیا گیا کہ حق مہر پورا کا پورا واپس کر دے ایک صورت یہ شرط ہے یہ شرط یہ مطلب ہم نے بنائی ہے نہ 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 شریعت نے اختیار دیا ہے اس کو اپنے معاملہ کیسے تیہ کرنا ہے سمجھا گیا اس معاملے میں تیہ کرنے میں دونوں آپس میں بھی کر سکتے ہیں اپنے وکیل میں اگر فرض کیجئے اب ایک مال جو ہے وہ معین ہو گیا کہ جنرلہ میں لاکھ روپے تو میں دوں گی آپ مجھے طلاق دے دیں یعنی کہ وہ طلاق خرید رہی ہے خرید رہی ہے اس کو اس کے سمجھ لیجئے اب اس میں صورت آلی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے وہ مال دے گی جتنا بھی طائع ہو گیا فریقین کے مال کا ہونا ضروری ہے وہ کسی برطن کی صورت میں ہو سکتا ہے جانور کی صورت میں ہو سکتا ہے زمین کی صورت میں ہو سکتا ہے کیش کی صورت میں ہو سکتا ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ محر دینا پڑتا ہے واپس یہ ضروری نہیں ہے محر تو ایک شک کا آگئی کیونکہ وہ اس کا مال ہے نا مال بیوی کا ہے جس وقت وہ پہنچ گیا تو ملکیت بیوی کی ہے اب یہ ہے کہ وہی محر واپس لوٹا دیں اس قیمت کے برابر لوٹا دیں یا اور کہتے ہیں جناب مجھے تو اسے دگرہ چاہیے یا کہیں کہ جناب آدھا چاہیے کیونکہ باقی صورت میں طلاق دیتا ہے تو حق محر واپس نہیں جائے گا اس صورت میں وہ ڈیمارڈ میں سعودے میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مال واپس کر دو میرا حق محر مجھے تو تمہیں طلاق دیتا ہو اب یہاں جب وہ معاملہ تیہ ہو جائتا ہے تو یہ ایک شرط اضافی ہو جاتی ہے باقی شرائط کے ساتھ بات وہی ہے غصے میں طلاق نہیں ہو سکتی دو عادل گواہ کا ہونا ہمارے ہاں شرط ہے کہ جو موقع پر موجود ہوں عربی زبان میں سی کا طلاق جاری کیا جاؤ اور یہ طلاق طلاق بائن ہوگی طلاق رجعی نہیں ہوگی اس میں رجوج ہے میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عورت چاہے اور وہ تیہ کر لے کہ میں نے یہ مال آپ کو دیا اور میں نے خلا لینا ہے کیا خلا اس وقت تو ہو گیا جس طرح یہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا چیز طرح ہوگا باقی فقی طور پر جی شرائط ہیں جس میں مارے ہاتھ کیونکہ حضور شاہدین واجب ہے اگر گواہ موجود نہیں ہوں گے تو طلاق نہیں ہوگی ایک چیز دوسری بات یہ غصہ جبر ان میں بھی نہیں ہوگی ذہنی طور پر پانگلت دیوان ہے وہ بھی نہیں ہوگی یعنی وہ ساری شرائط جو باقی طلاق کیلئے رکھی گئی ہیں اس میں اضافہ مال کا آ جاتا ہے ان ساری قیود و شرائط کا خیار رکھتے ہوئے خلا میں بھی خلا کسی کا جہاں پر جاری ہوگا یہ خلا دے گا کون دے گا شہر شہر خلا دے گا مرد دے گا طلاق شہر شہری دے گا اب وہ سیگا طلاق جو ہے وہ عام تعلق ان کے جگہ پہ خلا آتا ہے خلا تو کی میں سمجھ گیا یہ جو بات ہے یہ مسلکی ہے یا سب پہ نہیں خلا کی تعریفی یہی ہے تمام کا نزدیک یہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ فرما رہے ہیں صرف اضافہ سمجھے لیجی اس میں مال کا ہے صرف دیکھ مال کا اضافہ یا گواہوں کا ہمارے ہاں شرط ہے باقیوں میں جہاں تک سیگا طلاق تو اس کا مطلب یہ ہوا اور اگر وہ مال لے کے نہ دینا چاہے تو عورت کیسے الگ کر سکتی اب تیسرا محلہ آ جاتا ہے کہ شہر جو ہے نہ تو اس کے حقوق پورے کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے اب محلہ آ جاتا ہے کہ وہ حاکم شرطی عدالت میں جا کے شکایت کرے اگر حاکم شرط نہ ہو تو مثلا مثال کے طور پر ہماری عدالتیں ہیں اس وقت پاکستان میں اگرچہ میں عدالتیں جو ہماری اس وقت موجود ہیں میں صرحاتا کہنا چاہتا ہوں کہ شریح مسئلہ ہے اس لیے کسی جج کو یہ برا لگے تو سعودہ فر لگے سوال یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کو یود و شرائط کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں فریقین کا امنے سامنے آنا یا ان کے وقلہ کا آنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ آرڈر جاری ہو جائے گا نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں چھپا دیے جاتے ہیں گم کر دیے جاتے ہیں نہیں ہوگا کیونکہ فریقین نہ سعودہ کرنا ہے خلا میں یہ تو خلا ختم ہوگی وکیل بھی اب خلا ہوگی ختم اب معاملہ آگیا کہ وہ نہ خلا دینا چاہتا ہے نہ طلاق دینا چاہتا ہے نہ حقوق پورے کرنا چاہتا ہے اب وہ آگی قاضی کے پاس قاضی جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ فریقین کو بلائے اگر مرد نہیں آتا ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ پھر اس کے بعد وہ اپنی پاورز استعمال کرے گا جسے ہم ولی شری یا ولی جامع شرعیت کہتے ہیں یا حاکم شرع کہتے ہیں یا اگر اسلامی نظام موجود ہے تو اس کے شرعیقازی جو موجود ہے وہ پھر اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کر کے ون سائیڈ طلاق جاری کرے گا جسے ہم ڈگری کہتے ہیں وہ ڈگری جو جاری ہوتی ہے حقیقت میں وہ طلاق حاکم ہوتی یہ طلاق خولہ نہیں ہوتی وہ طلاق دے دی بھی تمہیں کون ہو تیس روح ہے یہ طلاق جو ہے اور نکاح جو ہے میرا یہ خیال تھا کہ وہ تو آدمی اور عورت کا حق ہے کیا میرے بحاف پہ کوئی اور شخص جو ہے وہ میرے لیے بحاف ختم ہو گیا اب سوال یہ آ گیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تمہاری جان مال عزت نام اس کا مالک ہوں یا نہیں اس سے افضل ہوں کہ فرمایا ہاں اس کے بعد یہی ولایت جو ہے جو ولایت خداونت مطال رسول اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق پر اطا فرمائی تھی حضرت امیر المومن منکنتم مولا فہ حضلی انوالا کے ساتھ یہ ولایت ان کو تفییر کر دی گئی وہ ولایت چلتی چلتی امام مہدی علیہ السلام تو اس کے بعد آج علماء ہماری ججرس کاضی کسی ملک کا کاضی ہو یہ وہی آگے سے پاورمنٹ آ رہی ہے پاورمنٹ آگے چلتی کسی ملک کا کاضی جو مثلا دیکھ کذاہ پہ بیٹھا ہے اس کے پاس وہی ولایت کا کچھ حصہ آ رہا ہے جس کو استعمال کر حدود تعذیر آپ کو رحکام کو نافذ کرتا ہے جب وہ تفییر شدہ جب کوئی خامد اپنے حق میں خیانت کرتا ہے تب کاضی کو وہ حق حاصل ہوتا ہے وہ ڈگری کریں میں واپس آؤں گا اور اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا اگر یہ ساری صورت یا کاضی کر سکتا ہے یا شوہر کر سکتا ہے تو اس ملک کے اندر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ریاست مدینہ میں عورت کا حق کیا ہے واپس آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاملات جو ہیں یہ میرے خیال میں بات بحث طلب تو شاید نہ ہو لیکن مسالک نے اس کو اتنا کمپلیکٹ میرے خیال میں کر دیا ہے کہ سمجھنا ضروری ہے حالانکہ بات بدنما ہے لیکن سمجھنی چاہیے حقر صاحب بڑی آجزی سے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے کا صاف صاف اس کا مجھے سمجھائیے دو معاملات ہیں اگر کچھ مسالک کہتے ہیں کہ دس دفعہ بھی کہہ دیں تو ایک ہی طلاق ہوگی پھر اس میں نظام ہوگا تین مینے کا فلان کچھ مسالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا تین دفعہ تو تین ہوگئی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے اس بحث میں نہیں جا رہے بحث یہ ہے کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے جب تو وہ آدمی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو ہم کہتے ہیں پہلی ہوگی اب وہ رجوع کرنے والی یا نہیں کرنے والی یہ بحث نہیں ہے اسی طرح جب ہم یہ طاقت یہ امپاورمنٹ شرط نقاہ میں دے دیتے ہیں بیوی کو تو وہ طلاق دے سکتی ہے یہ بھی امپاورمنٹ مرد نے دی اگر اس کو پسند نہیں ہے شوہر اور وہ خود خلا لینا چاہتی ہے یعنی کہ خود طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کو طلاق خرید نہیں پڑے گی یہی بات ہے یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے خاتون کو کوئی زیادہ ہی دبا دیا ہے کہ وہ تو اپنے حقوق کو خریدے گی اپنے حق کا استعمال یا اس کو توفتاً وہ نقا کے اندر دیا جائے تو شریعت نے عورت کو کیا یہ کہنا درست ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پسند نہیں کیا کہ وہ یہ عمل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآشروہن بالمعروف عورت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکاح شریعت ہے طلاق یا خلا یہ بھی شریعت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے حاکم ہے اور عمر اس کا ہے قانون اسی کا ہے اب یہ ہوگی نفسی آت کی بات سمجھئے گا نہیں نفسی آت کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح نکاح کی عبادت کو مقرر کیا تو اس میں مرد کو کیا اختیار دیا بیادی ہی اقدت النکاح صورت البقارہ دوسرا پا رہا ہے فرمایا مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ ہے عورت کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ نہیں دی گئی نکاح حالانکہ مرد اور عورت کا اور ہے لیکن اس کی جو گراہ ہے کا حق بھی مرد ہی عورت کو دے گا وہ اگینسٹ عوض مال کے دے یا نکاح نامے میں شرط کے طور پہ دے یا نکاح ہوتے وقت شرط میں دے دے تو تب بھی وہ عورت جو ہے وہ اختیار استعمال کر سکتی ہے مرد نے دیا اس پاور افٹارنی کو عورت کو تفویز کیا کہ تم مجھے کہو گی طلاق ہے تو طلاق ہے طلاق ہے لیکن کیونکہ عورت مرد کو جو ہے وہ حاکم بنایا گیا ہے اس نکاح کے شرط میں تو ایسی صورت میں عورت کو خلابی مرد سے ہی لینا ہے لے آن ہے لینا نہیں ہے خریدنا ہے لینا بھی ہے خریدنا بھی ہے اگر آپ اس کو خریدنے میں کہہ رہے ہیں تو قرآن نے مفتدت کا ہے فدیہ دینا ہے اپنی جان بچانے کے لیے فدیہ دینا ہے اپنی جان چھڑھانے کے لیے فدیہ دینا ہے صدقہ دینا ہے اب جیسا کہ ساکی صاحب نے حدیث بیان کی سونا نبی دعوت کی اندر ہے چشتی صاحب جی چشتی صاحب نے کہ قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی اور اس نے آکے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا اور آپ حاکمیں وقت ہیں آپ جیس جسٹس ہیں آپ قاضی ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ باغ دے دوگی اس نے کہا جی مجھے کوئی آر نہیں ہے میں دینا چاہا دے دوں گی انہوں نے قیس کو بلایا ہماری عدالتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے یہاں پر ریڈر یا کوئی آر نہیں نہیں چھوڑ دیں حضرت اکیس کو کیا کہا اس نوٹس کو چھپا دیا جاتا ہے حضرت اکیس کو کیا کہا حضرت اکیس کو کہا کہ آپ اسے خلا دے دیں ٹھیک آپ انہیں خلا دے دیں تو وہ خلا کیسے دیا انہوں نے انہوں نے اس نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خلا دیا اب وہ سیپریشن ایک مہینہ مال لے لیا ایک مہینہ کی عدت اور گزارے گی خلا دے دیا وہ بات کی بات ہے خلا دے دیا میں نے تمہیں خلا دے دیا کیا یہ بالکل اسی مطابق لفظ ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا جی اس کے پیرالل ہے اس کے متبادل اگر میں کہوں طلاق دے دیا تو یہ میری ذاتی مرضی ہے اگر میں نے کہا کہ میں نے تمہیں خلا دے دیا تو اس کا مطلب ہے میں نے وہ بائے کیا ہے اچھا چلے یہی آپ کے لفظوں میں بائے کہہ لیں آپ کے لفظوں میں فدیہ کہہ لیں مال کی محبت انسان میں ہے قرآن مجید میں صورت علی عمران میں اللہ تعالی نے کہا ہے لوگوں کے ہام مال و دولت خزانے ان سب کی جو ہے وہ ویلیو ہے اس کی خواہشات ہیں ہر چکس میں اب وہ عورت کیونکہ اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہتی ہے میرے میں نبی میں نہیں ہے میرے نبی میں نہیں ہے صحابہ میں نہیں ہے امیر المومنین میں نہیں ہے میں واپس ساتھ ہوں زبیر بھئی ساتھ ہیں ان سے بھی رائے لے لیں زبیر بھئی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ زبیر بھئی گفتگو ہو رہی ہے طلاق اور خلا میں بحث یہاں تک پہنچی ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور اس کا حق ہے مسالک میں نہیں جا رہے کہ تین دفعہ یا ایک دفعہ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے فرض کیجئے کہ کوئی وجہ نہ بھی ہو وہ کہے طلاق ہوئی چاہے وہ غصے میں ہو تو وہ طلاق ہم مانتے ہیں کہ ہو گئی یہ بھی مسئلہ کی مسئلہ ہے لیکن جب عورت رہنا ہی نہیں چاہتی مرد کے ساتھ تو اس کو اپنے لیے خلا خریدنا کیوں پڑتا ہے اس کی منطق تھوڑی سی سمجھائیے گا دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے اس کا سیدھا واضح اور طاف طریقہ تو طلاق کا ہے اور شوہر طلاق دے دے اور بیوی طلاق کے بعد عدد گزار کر دوسری جگہ جہاں چاہے دکھا کر لے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر طلاق بھی نہیں دیتا اور بساتا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت میں فرمایا ہے انسان کو معروف اور تصریحوں بھی احسان بیویوں کے ساتھ یا تو اس طرح کا معاملہ کرو کہ اچھے طریقے سے ان کو بھلے طریقے سے رکھو ان کا نان نسکہ قیام پام لباس علاج معالجہ پورا کرو یا پھر احسان کر کے جدہ کر لو بھلے اور اچھے انداز دیں اب یہاں پر کوئی بندہ ہے وہ رکھتا بھی نہیں ہے ادھر طلاق بھی نہیں دیتا تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے ایک رکھتا ہے خلا کا کہ اس میں بیوی اپنے شوہر کو یہ بولتی ہے کہ تم مجھے جو مہر دینے والے تھے میں نے تمہیں وہ مہر معاف کیا میں تم سے مہر کا مطالبہ نہیں کرتی ہوں تم یہ کام کرو کہ میری جان چھوڑ دو یہ بھی ہو سکتا کہ مہر اس کے پاس ہو اور وہ واپس کر دے جی اگر ہے تو شوہر وہ واپس کر دے تو یہ جو مہر ہے اگر مہر 32 روپے ہے جیسے کہ عام طور پر ہم اس کو میرا نہیں خیال یہ شرعی کہہ کے رکھ لیتے ہیں عورت اگر اس مہر کو خرچ کر چکی ہے یا استعمال کر چکی ہے تو کیا مہر کے برابر ہی دینا ہے یا کچھ بھی نگوشیٹ ہو سکتا ہے نہیں اس کے دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ یہ 32 روپے مہر بنتا نہیں ہے جی بالکل شرعی طور پر یہ جو آج کل لوگوں میں بعض لوگوں میں ابھی تک قرآنی والی باتیں رائے جائیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 32 روپے مہر بنتا نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ مہر بن ہی نہیں سکتا اور معقول اور صحیح رقم ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ رقم خرچ نہیں کر چکی ہے تو اب اگر مہر نہیں تو وہ خود الگ سے پیسے دیتی ہے یہ نگوشیٹ ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے بارگیننگ ہو سکتا ہے بارگیننگ ہو سکتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے پاس شریعت کے اندر رہتے ہوئے میں بڑی ہی مختصر بات کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ ذرا تعلیم کیجئے بنیادی طور پہ یا تو طلاق کا حق ہے ہی نہیں یا اس کو شوہر طلاق کا حق آگے سے دے گا تو اس کو ملے گا یا اس کو اپنا یہ جدا ہونے کا حق جو ہے وہ کسی پیسے کے یا کسی چیز کے عوض خریدنا پڑے گا اپنے اس شوہر سے ایسا ہی ہے یہ بات ضرورت ہے لیکن اس میں میں ایک نکتہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں آپ کے بیک آودی مائن کے اندر یہ بات ہے کہ اگر عورت مظلومیت کا شکار تکلیف کا شکار تو وہ جدا آئی کے لیے کیا رابطہ اختیار کرے تو اس سلسلے بھی یہ بات دین کے اندر رکھیں خولہ کے لیے تو چاروں اماموں کے نزدیک متفق انہلہ ہے مطلب یہ شوہر کی رضا مندی شرط ہے دونوں کی رضا مندی کے بغیر خولہ عدالتی طور پر یک طرفہ جو آج کل ہمارے ہاں مرفض ہے یہ یک طرفہ خولہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یک طرفہ عدالتی خولہ درست نہیں ہے یہ تو کنفرم ہے بات اب آگے ایک اور بات ہوتی ہے تنسیخ نکاح یہ تنسیخ نکاح کیا چیز ہے اگر قاضی عدالت جج اور کوٹ یہ دیکھے اور نوٹس جاری کرے سمن جاری کرے عورت رت دائر کرتی ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا تو چار ریزن ہیں ان چار ریزن کی بنیاد پر قاضی جج بھی اس نکاح کو کینسل کر سکتا ہے ٹھیک یعنی کہ وہ تلاعق نہیں ہوگی تنسیخ ہوگی یعنی کہ کینسلیشن آف نکاح ہوگا حضور زبیر بھئی آپ اس کی کوئی مثال مجھے دے سکتے ہیں ہمارے صحابہ میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے کہ یہ تنسیخ نکاح کا کوئی معاملہ ایسا ذہن میں ہے یہ تنسیخ نکاح کی دگری جاری کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر پایا گیا اور اس کی ریزن ہے ریزن کون سے ہے وہ سمجھ لیتی ہے مجھے نانو نفکہ نہیں دیتا ظلم کرتا ہے تشدد کرتا ہے حقوق بالکل ادا نہیں کرتا یا لیواز علاج معالجہ یہ جو صور نساء کے اندر جو حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو قاضی شوہر کی طرف سے نائب بند کر ریکنسلیشن آف نکاح چیزی باقاعدہ طور پر آپسن اور رائے تو زبیر بھائی پہ اس کا مطلب تو یہ ہوا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ شرعی فیصلہ تنسیخ نکاح نہ ہوا یہ تازیری فیصلہ ہوا نہیں نہیں ہمیں جواب تو آنے عدالتی بنیاد پر ہے عدالتی بنیاد پر ہے جج کو وصی اختیار ہے ایک ایک سکن جی جی زبیر بھائی جج کو وصی اختیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک عورت آئی اور اس نے آکے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مرد سے راضی نہیں ہوں یعنی وہ میرا حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جو ہے وہ کینسل کر دیا کہ آپ کہیں اور آگے نکاح کر لیں ٹھیک ہے وہی عورت نے آگے کہیں اور نکاح کیا جہاں نکاح کیا تو وہاں پر بھی وہ اپنی سیکسپیکشن نہیں پانی تھی اس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے شوہر کو بلایا نہ اس کی اوپر کوئی تحقیق کیا آپ نے کہا کہ تُو نے کہہ دیا تیرا نکاح منسوخ ہو گیا تیرا نکاح یہ یعنی کہ جو قانون کا حاکم ہے یا عدالت ہے ایسی صورت میں عورت کی یہ ابجیکشن قبول کرے گا نہیں نہیں میں تو صرف نبی کی بات کر رہو جو نبی کی بات ہے تو وہ پھر شریعت کی بات اور زبیر بھائی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ آپ کے ابھی آگے سامنے رکھا لیکن وہ شریعت تو نہیں ہوگی نا شرعہ تو میرے لیے وہ ہوگا جو کہ میرے نبی پاک کے ساتھ سنت سے چلتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھا ٹھیک ہے تو ہمارا اللہ اس پر اتفاق ہے اور بالاتفاق یہ مسئلہ ہے سما کے پلیڈ فارمسے میں یہ چاروں مسالے کے اس وقت موجود ہیں آن بورڈ ہیں یہ مسئلہ حاکم وقت تک اور کوٹ تک پہنچانا چاہتا ہوں سپریم کوٹ اس کو نوٹ کرے کہ اس وقت جو خلا عدالتوں کے اندر مل رہا ہے وہ خلا نہیں ہیں وہ حرام ہیں تمام مسالے کس وقت بیٹھیں وہ جذباتی نہیں ہے اس میں جذباتی نہ ہو جب آپ نے خود ہی یہ فرما دیا ہے جج وکیل بن سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مسال بھی دے دی بن سکتا ہے لیکن مرد کو بتایا ہی نہیں جاتا مرد کو بلائیا ہی نہیں جاتا تو یہاں بھی تو میں نے آپ سے یہی درخواست کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے شہر کو بلائیا یہاں پھر خلط ملط ہو گیا ہے ایک تنسیخ نکاح کا تعلق چند عیوب کے ساتھ ہے چند عیوبوں کے ساتھ ہے یا عورت میں پایا جاتے ہوں یا مرد میں پایا جاتے ہوں اگر مرد میں وہ عیوب پایا جاتے ہوں تو عورت کو جو ہی پتا چلے گا وہ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے تنسیخ نکاح یہ طلاق نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ مثلا جیسے بتا ہے مصری کے قابل نہیں ہے یہ ایک شرط ہے تو اس قسم کے اور چند ایک شئی عیوب جہمز جکر کیے گئے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو تنسیخ نکاح ہے اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث کوئی روایت موجود ہے ظہرہ روایات حدیث کی روشنی میں یہ عیوب بیان کی ہے کہ چند عورتیں ہیں جن کی شادی کرنا بھی جاہد عیوب کی وجہ سے چند عورت کی وجہ سے نکاح تن منسوخ ہو سکتا ہے مرد میں عیوب پا جاتے ہیں مثلا عورت میں عیوب پا جاتے ہیں تو ان عیوب کو ذکر کیا گیا کتب فقہ میں اب یہ کہ جب وہ عیوب سامنے آتے ہیں عیوب سامنے آتے ہیں تو فریقین جو ہے ان کو اختیار دیا گیا کہ نکاح کو فس کر دے ختم ایک چیز ہوگی اب دوسرا معاملہ جو آ رہا ہے عدالت کا عدالت کی صورتحال کیونکہ ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خلا نہیں ہے خلا کے لیے تو فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے بشک وہ امنے سامنے بیٹھ کے سہودا کریں یا درمیان میں اپنے وکیل کو لے کے ہیں ہماری عدالتیں کیا کرتیں ہمارے وکیل کیا کرتے لڑائی سے کام شروع کرتے بڑائی پہ شروع کر کہ ڈنٹا سوٹا مار کے اس کے بعد اس کو نوٹس جاتا ہے نہیں جاتا تین مینے ایک باڈگری جاری کر رہتا ہے جج کے یہ خلا ہوگی یہ اس کا حق ہے نا جج کا نہیں نہیں یہ اس کو خلا ہے ہی نہیں پھر تو اب یہ کہہ رہے ہیں سنو سنو تو یہ خلا نہیں ہے نا بات تو یہ خلا تو دونوں پارٹی اب تیسری صورت کی طرف آئی ہے کہ یہ خلا والی صورت بھی نہیں بنی اب شہر جو ہے نہ تو اس کے حقوق پورے کرتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے اب صورت اللہ وہ کہاں جائے انسان اس کے اپنے مسائل ہیں اب وہ عدالت بے قاضی اشارہ کے پاس رجوع کرے گی جناب میرا شہر نہ میرا نارو نفقہ دیتا ہے نہ اس دواجی حقوق پورے کرتا ہے یا تو اسے پاباند کیجئے کہ میرا نارو نفقہ دے اور میں اس دواجی حقوق پورے کرے نہیں تو پھر مجھے طلاق دو اب یہاں پر قاضی جو ہے وہی جو تفییز میں نے ارز کیا کہ حق کے ولایت خداوند مطال نے جو تفییز فرمایا ہے وہ قاضی جاری کرے گا اس پر پارڈیوں کو بلائے گا اور کہتا ہے جو جو قاضی صاحب میں نے نہیں آنا جو کرنا ہے کر لو اب جب یہاں بات بنے گی تو اب قاضی جب ون سائیڈ فیصلہ کرے گا یہ حاکم شرعہ کا فیصلہ ہوگا خلا نہیں ہوگی نہ طلاق ہوگی نہ خلا ہوگا یہ حاکم شرعہ کا آرڈر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تنسیخ نکا جا یہ نئی ترم ہے جب واپس آئیے تو تین چیزیں ہم نے خلا اور طلاق ہمیشہ سنا تھا تنسیخ نکا جو ہے وہ قاضی کر سکتا ہے یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ججز تک پیغام پہنچے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ تنسیخ نکا کر سکتے ہیں آپ خلا نہیں کر سکتے واپس آئیے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قانون اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہا جس طرح کہ ہونا چاہیے علماء اکرام کا مشورہ مجھے تو بڑا سینسبل مشورہ لگ رہے لیکھ لیکن ربیہ باجوہ جو سپریم کورٹ کی وکیل ہے ربیہ بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں ربیہ یہ جو خلا کا طریقہ کار اس وقت رائج ہے اس پہ تھوڑی سی مجھے تعلیم دیجئے یہ کس طرح سے ہوتا ہے خاتون کو کیا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ خلا جاری کیا جاتا ہے عدالت کی ساتھ اچھا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک بات تو یہ کہ سبسٹینٹیو رائٹ کے در دیا ہوئے اور دوسری بات ہے کہ پرسیجرل رائٹ کے در ہے جو سبسٹینٹیو رائٹ ہے گراؤنڈز کے اوپر ہو سکتی ہے وہ مسلم میریجز ایکت 1939 کے اندر گراؤنڈز دیا گئی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر خاتون وہ عدالت میں جا سکتی ہے خلا حاصل کرنے کے لئے باقی آ جاتا ہے جو پرسیجر دیا گیا 1961 اور مسلم فیملی law ordinance 1961 اس میں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے بعد 1964 کا ایکت ہے جس میں سارا پرسیجر دیا گیا ہے اب ہوتا ہے یہ کہ جب کسی خاتون کے پاس وہ گراؤنڈز ہوتے ہیں یا اگر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی کہ اپنے حسمنڈ کے ساتھ جو بھی گراؤنڈز ہے cruelty بھی آ جاتی ہے non-maintenance آ جاتی ہے importance آ جاتی ہے اور medical grounds آ جاتے ہیں تو اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالت میں petition دائر کرتی ہے جب وہ عدالت میں petition family court میں petition دائر کرتی ہے تو اس کے بعد عدالت دوسری party کو نوٹشز جاری کرتی ہے اگر وہ حسمن جو ہے اس کو دو تین عمومن date ہو جاتی ہے پہلی date پہ وہ نہیں page ہوتے intentionally void کرتے ہیں خاتون کو turn کرنے کے لئے تو وہ پہلی date پہ نہیں ہوتے دوسری date پہ نہیں ہوتے پھر procedure دیا یا اخبار اشتہار یا citation اس کو ہم بولتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر وہ page نہیں ہوتا تو ex party proceedings ان کے خلاف ہوتی ہیں اور اس کے بعد خاتون کی statement record ہوتی ہے پھر بھی میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں جو practice follow کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی court ایک date مقرر کرتی ہے کہ جس میں پھر ایک دفعہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو respondent ہے یا husband ہے وہ عدالت کے اندر آ جائے تو اگر آ جاتے ہیں تو پھر conciliation proceedings ہوتی ہیں دونوں کو سامنے بٹھا کے عدالت پوری کوشش کرتی ہے کہ اگر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں کوئی بنجائش ہے تو ان کا گھر بچایا جا سکتا ہے تو عدالت دونوں پارٹس کو سامنے بٹھا کے موقع بیتی ہے اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو lawyers ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو reconcile ہو جائے لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ divorce degree ہوتی ہے وہ جاری ہوتا ہے یہ degree جو ہے یہ خلاہ ہوتا خلاہ کی degree ہوتی ہے یا order تنسیخ اس کو dilute کرنے کا یا delete کرنے کا نقاہ کو فیصلہ ہوتا ہے اچھا سر اس میں نے دو چیزیں ہیں جو میری understanding ہے وہ یہ ہوتی ہے تو devolution کے جو خلاہ کی degree ہے وہ ہوتی ہے لیکن اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ 1939 کا ایک دیکھیں تو اس کے اندر جو grounds دیے گئے ہیں اگر ان grounds کو خاتون establish کرتی ہے فور example ایک عورت کہتی ہے کہ میرے اوپر بہت torture کیا جاتا ہے مجھے میرا husband بہت مارتا ہے تو اس کے لیے پھر medical ground دیتی ہے تو اس کی پوری evidence ہوگی evidence ہونے کے بعد دونوں پارٹیز وہ procedure ہوتا ہے اس کے تحت cross examine کریں گی اور اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر resolution of marriage ہوگی تنسیخ ہے نکاح ہو جائے گا لیکن اگر آپ فرض کریں کہ خاتون نے عدالت میں یہ کہتی ہے خلا کے degree جاری کیا جاتی ہے مومن اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس کے روئیے کی وجہ سے اس کے مار پیٹ اور اس کے نون مینٹنس وہ بھی ground ہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہ اس کے اوپر بھی ایک liability ہوتی کہ وہ اپنا کوئی حق فورگو کرتی ہے تو اس کے بعد عدالت جیسا خلا کے degree کرتی پھر ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اس کی زبان پہ کوئی یقین نہیں ہے یا وہ پھر پیسہ دے اور اس بات کو خرید لے پیسہ دے نہیں پیسہ تو دے کہ آپ عورت کو خریدتے ہیں یہ جو ہمارا سماس بنا ہوا ہے کہ یہ عورت کو معنی کرتے ہیں پیسہ دے کہ یہ پیسہ دے کہ آپ مجھے ایک بڑی بنیادی نیاز آپ سے بات کروں گی مجھے خاتون کا ضبر دستی نکاح کیا جائے جب تک اس کی کانسینٹ نہیں ہوتا وہ سیل اور کانٹریکٹ کرنے کی تمام تو کوالیں ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے کہ وہ جبر کے بغیر آسادان اپنا کانسینٹ دے تو جب کانسینٹ دے کے نکاح ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مرضی کے بغیر چارے کیسے سکتے اگر ایک عورت سمجھ کی ہے کہ وہ مکار نہیں چلنا چاہیے تو کانٹریکٹ ہے مجھے اس کے لوجک سمجھ نہیں آتی کہ زبر دستی تو اس کو نہیں چلایا جا سکتا یہ سمجھ نہیں آتا ربیہ بہت شکریہ یہ واقعی سمجھ میں نہیں آتا حضور اکتر یہ فرمائیے کہ اگر عام صحیح ہے کہیں جگہ پہ کہ یہ ایک ماہ خلا کی صورت میں ایک ماہ بھی ہو سکتی ہے جی سنن ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی تو ایک ماہ ہوگی اصل میں شریعت یہ چاری استبرائے رہیں کہ اس کا رحم خالی ہو جو آگے اس نے نکاح کرنا ہے جو ماہ ہے طلاق میں عدد تین ماہ یہ فرما رہے ہیں حضور اس پہ ایک اپنی رائے دے دیجئے ایک مجھے یہ فرما دیجئے کہ طلاق ناپسندیدہ چیز ہے لیکن خلا کے اوپر کوئی رائے ایسی ہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے نہیں اس کے اوپر ایسی کوئی رائے تو نہیں ہے لیکن جو ابھی بات ہو رہی تھی خلا میں جو عدد نکاح کے لیے ایک ماہ ایک حیز ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تین ماہ ہے اچھا اب آپ اس بات کو سمجھ ہوں اگر تھے کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا اور رخصتی نہیں ہوئی تو آپ خلا لینا چاہتے ہیں تو عدد ایک ماہ ہے اور اگر نکاح کر لیا اور رخصتی ہو چکی ہے رشتہ بن چک ہے تو پھر تین ماہ ہی ہوگی یہ اچھی سنسبل بات ہے تین حیز ہوگی حضور آپ یہاں تین حیز ہی مراد ہے تین ماہ جو نوے دن رکھے گئے ہیں عددت وفات زیادہ ہے چار مہینے دست تین اور یہ خلا ہو یا دوسری طلاق ہو اس میں تین تہرجے ہیں جو بھی صورت حال ہے کیونکہ اس میں چانس پھر بھی باقی رہتے ہیں ممکن ہے کہ حمل ہو اور ظاہر نہ ہو تو اس لئے احتیاط تو یقینا ہے لیکن حکم ہے اس کی عددت بھی تین مہین ہے لیان بھی ہے وہ بھی ایک طلاق کی صورت ہے وہ کیا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ لیان کو ایک نیا چپٹر شروع ہو جائے سوال دوسری بات یہ ہے کہ عیب کا ذکر کرنا عیب خالی الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی اگر بیوی شہور پہ کہتی ہے کہ میرے ازدواجی حقوق پورے کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر یہاں پر ڈاکٹر کی گواہی لی جائے گی اس سے پوچھا جائے کہ واقعی یہ الزام سے ہی ہے نہیں ہے خلا کے بعد جو ہے خلا کے بعد جو طلاق بائین ہو گئی ہے رجوع نہیں ہو سکتا مراد ہے پرمنٹ طلاق لیکن اسی عورت اور اسی مرد کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے آپ کیا فرما رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیان مرد نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ غلط حالت میں دیکھ لیا اب شریعت کیا کہتی ہے کہ چار گواہ چاہیے لیکن کیونکہ اس کی اپنی بیوی ہے چار گواہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے صورت انور کے اندر مسئلہ واضح کیا کہ مرد پھر لانت ڈالے گا چار مرتبہ عورت پر عورت دنائے کر رہی مرد کہہ رہا میں نے اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو چار مرتبہ لانت ڈالے گا عورت پر کہ یہ جھوٹی ہے اور پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لانت ڈالے گا تو میرے اوپر اللہ کی لانت اور غزب ہو پھر اسی طرح عورت چار مرتبہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا دونوں میں سیپریشن ہو گئی اور ہمیشہ کیلئے ہو گئی یعنی کہ طلاق ہو گئی سیپریشن نہیں طلاق ہو گئی اب وہ دوبارہ کبھی بھی آپس میں نکاح نہیں کہ سکتے زبیر بھئی اس پہ آخری کمنٹ آپ سے لے رہا ہوں یہ جو طلاق ہے اس میں ہم نے قسام رکھ لی ہے کہ دوبارہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے واپس کرنے کی ایک تفاہ دے دیں مسالک میں اس میں رائے بھی ہے لیکن کیا سارے مسالک اس کے اوپر راضی ہیں کہ جب خلا ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اس شخص سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں دو بات پہلی بات تو یہ کہ خلا کی جو عددت ہے وہ وہی ہے جو طلاق کی عددت ہے تو نیمار کے ساتھ بغیر حلالہ کے نیا نکاح کیا جا سکتا ہے رجوع نہیں ہوتا نکاح نیا کیا جا سکتا ہے نئی شرائط کے ساتھ تیسری ایک اہم بات سن لی جی اور وہ بڑی اہم بات یہ کہ آپ نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے عدالت کا یک طرف عدالتی خلا شرائط نہیں ہوتا تو ذہن میں رکھئے جہاں تک خلا کا تعلق ہے وہ دو پارٹیوں کا اکٹھے مل کر عجاب و قبول ہوگا اس کے لیے شوہر کی رضا مندی شرط ہے بغیر رضا مندی شوہر کے خلا نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک نفقہ نہ دیتا ہو علاج معالجہ خیام پام رباس نہ دیتا ہو تو جج کو یہ اختیار ہے بغیر شوہر کی رضا مندی کے اس نکاح کو کینسل کر پکتا ہے یہاں یاد رکھے ہم باقید آپ نے صحیح خلا سا نکالا تھا کہ جج کو چاہیے خلا کی دگری جاری نہ کریں کینسلیشن آفتر نکاح کی دگری جاری کیا کریں جج کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں کیونکہ خلا چیزیں شوہر کی رضا بہت اچھی بات بہت ممنون اپنے تمام مہمانوں کا بڑا مجھے تو بڑا زیادہ علم مل ہے لیکن ایک سوال تشنہ اس لیے میرے پاس رائے گیا کہ اگلی دفعہ بھی اس پہ بات کروں گا کہ اگر ایک خاتون نے چار پانچ چیزیں یا کچھ بھی ثابت کر کے خلا لے لیا اور پھر وہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو کیا پہلے کی ہوئی اس بات پہ یقین عدالت یا قاضی کو کرنا چاہیے یا نہیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق اطاف فرمائے